اس میں بڑی خبر آپ دیکھ سکتے ہیں نیشنل ہائیوے کرنال پر پچھلے چار دنوں سے ایک سندگد ماروتی گاڑی ماروتی ایٹھنڈڈ گاڑی یہاں پر کھڑی ہے نیشنل ہائیوے کرنال پر اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر کھڑے ایک سرکشا کرمچاری نے تین لوگوں کو اس گاڑی سے نکلتے ہوئے چار دن پہلے دیکھا تھا موڑ ڈھکے ہوئے تھے ہاتھوں میں کچھ سمان تھا پوٹلیاں تھی لیکن وہ کون تھے اس بارے میں ک کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے پولیس کو جانکاری دے دی گئی ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی گاڑیاں آتی ہوئی ناجر آ رہی ہیں بڑی خبر آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی گاڑیاں آتی ہوئی ناجر آ رہی ہے جس کی لائیو تصویریں سمیاب دیکھ سکتے ہیں کیونکہ معاملہ واقعہ ہی کافی گھمبیر ہو سکتا ہے کیونکہ چار دن پہلے چار دن پہلے یہ ماروتی گاڑی جس میں نہ ہی آگے کا نمبر ہے نہ ہی پیچھے کا نمبر ہے اور پچھلی سیٹ پر ایک مہیلا کا سوٹ مہیلا کا سوٹ جو ہے لال رنگ سے سنا ہوا یہاں پر پڑا ہے یہ ہوئے کوئی لپسٹک ہے کوئی سندور ہے یا خون کے نشان ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا حالانکہ گاڑی کا شیشہ کل تک نہیں ٹوٹا ہوا تھا لیکن اب پچھلا شیشہ اور آگے کا سائیڈ والا شیشہ ٹوٹا ہوا ہے پولیس کی ٹیم میں آپ دیکھ سکتے ہیں موقع پر پہنچ چکی ہے اس سمیں انٹی آٹو تھے فٹ سکویڈ کے جو انچارج ہیں وہ موقع پر پہنچ چکے ہیں ان کو متانا چاہیں گے کہ ایک سرکشا کرمچاری نے چار دن پہلے چار دن پہلے دیکھا تھا تین لوگ اس گاڑی سے اتر رہے تھے نکاب پوچھ لوگ تھے مو ڈھکے ہوئے تھے اور دو لوگوں کے ہاتھوں میں کچھ پوٹلیاں تھی کچھ سمان تھا جن کو کپڑے سے لپیٹا ہوا تھا اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں انٹی آٹو تھے فٹ سکویڈ کے جو انچارج ہے روتاس وہ موقع پر پہنچ چکے ہیں پولیس کی ٹیمیں موقع پر پہنچ چکی ہے معاملہ گمبیر بھی ہو سکتا ہے لیکن جو اس کے شیشے ہیں شیشے کل تک نہیں ٹوٹے ہوئے تھے لیکن رات کو ٹوڑا گیا ہے کسی نے چوری کرنے کی نیت سے گاڑی پہ چیک کیا جا رہا ہے کسی طرح کہ کوئی دستاویس تو برامد نہیں ہوئے لیکن سب سے اہلانی کی بات ہے کہ ابھی تک اس گاڑی سے کچھ ملا نہیں ہے لیکن پیچھے ڈکی میں ایک مہیلہ کا سوٹا ہوا سوٹ وہ برامد ہوتا ہے اگلی سیٹ پر جو بیچ والی سیٹ ہے اس پر بھی لال رنگ کے نشان دیکھے جا سکتے ہیں سیٹ پر بھی لال رنگ کے نشان دیکھے جا سکتے ہیں یہ نشان کسی سندور کے ہیں لپسٹک کے ہیں یا پھر کوئی خون کے نشان ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا تب تک جانچ نہیں کر لی جاتی لیکن معاملہ بہت گمبیر ہو سکتا ہے بڑا گمبیر معاملہ ہے نیشنل ہائیوے کرنال پر نیشنل ہائیوے کرنال پر سندگ پرستیتیوں میں ایک معروتی گاڑی یہاں سے ملی ہے جس کی لائیو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی پر کسی طرح کا کوئی نمبر لکھا ہوا نہیں ہے نہ ہی آگے اور نہ ہی پیچھے اور اس سمیں جو سی اے اے ون کی ٹیم ہے وہ موقع پر پہنچی ہے جس کی لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کو چیک کیا جا رہا ہے کیونکہ سندگ پرستیتیوں میں گاڑی کا ملنا کئی طرح کے سوالیاں نشان جرور کھڑے کرتا ہے اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ماروتی گاڑی ماروتی 800 گاڑی سنچان جگہ پر نیشنل ہائیوے پر سائیڈ میں کھڑی کر کر آخر کون لوگ تھے جو تین لوگ تھے جو بتائے جا رہے ہیں اور اتر کر جائب ہو جاتے ہیں اور اس سمیں جو سرکشا کرمچاری ہے جس نے خود دیکھا تھا اسی سے بادشت کرنا چاہیں گے پولیس موکے پر پہنچ چکی ہے کیا کچھ بتانا چاہیں گے پولیس کے سامنے کیا کچھ دیکھا تھا آپ نے تین لوگ کون تھے اور کیسے اترے تھے گاڑی سے تین لوگوں کو خود اترتے ہو دیکھا اسی گاڑی سے کتنے دن پرانی بات آیا تو مو ڈھکے ہوئے تھے انہوں نے اور ہاتھ میں سمان کیا تھا دو پوٹلیاں تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں دو پوٹلیاں تھی اور پولیس کی ٹیمیں موکے پر پہنچ چکی ہے پی سی آر بھی موکے پر پہنچ چکی ہے اور انٹی آٹو تھپ سکویڈ کے جو انچارج ہیں وہ بھی موکے پر پہنچے ہیں ان سے بھی ہم بادشت کریں گے ہماری صرف آپ سبھی سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس قبر کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کریں نیشنل ہائیوے کرنال پر سندگ پرستیتیوں میں گاڑی برامت ہوتی ہے گاڑی برامت ہوتی ہے اور پچھلی سیٹ پر ایک مہیلہ کا سوٹ برامت ہوتا ہے وہ سوٹ آخر کار کیسے اس حالت میں ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا اس سمیں سی آئی اے کی ٹیمیں پولیس کی ٹیمیں موکے پر پہنچ چکی ہے ہماری آر سبھی سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس قبر کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں سپیشل ٹیم اینٹی آٹو تھٹ سکویڈ کے جو انچارج ہے وہ موکے پر پہنچے ہوئے ہیں پولیس کی ٹیمیں موکے پر پہنچی ہوئے ہیں ان سے بھی ہم بات چیت کریں گے ہماری صرف آپ سبھی سے اپیل ہے روتاززی کیا بتانا چاہیں گے نیشنل ہائیوے پر سندگ پرستیتیوں میں ایک مروتی گاڑی گاڑی چار دنوں سے یہاں پر کھڑی ہے کیا کچھ پتا چلا آپ کو کیا بتانا چاہیں گے تو سب سیکیورٹی گاڑ سے آپ بات کریں گے تو وہ بتائے گا کہ تین لوگوں کو اس نے اس گاڑی کو وہ کھڑا کر کے اترتے ہوئے دیکھا اور دوسری گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے تینوں نکاب پہنچتے اور دو پوٹلیا بھی کچھ ہاتھ میں لے کر گئے ہیں تو کبھی محیلہ کا سوٹ بھی ملا ہے لال سا رنگ ہے کچھ اس پہ تو چیک کر آیا جائے گا معاملہ سندگج بھی ہو سکتا ہے تو بلکل اب اس گاڑی کو قبضے میں لے کر آگے کی کاروائی کی جائے گی پولیس کی ٹیمیں موقع پر پہنچ چکی ہے نیشنل ہائیوے کرنال پر یہ گاڑی سندگج پرستیتیوں میں برامت ہوتی ہے ہماری آپ سبھی سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس قبر کو جادہ سے جارہ جرور شر کریں نیشنل ہائیوے کرنال پر یہ ایک گاڑی برامت ہوتی ہے جس کی لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ رہے تھے یہ لائیو تصویریں نیشنل ہائیوے کرنال گاڑی یہاں پر کھڑی تھی مہیلا کا سوٹ اور چننی پیچھے ڈکھی سے برامت ہوتا ہے لال رنگ کے اس پر نشان ہے اپنے آپ میں حیران کر دینے والا معاملہ ہے کہ آخر کار یہ لال رنگ کیا ہو سکتا ہے کیا یہ رنگ ہے سندور ہے لپسٹک ہے یا خون کے نشان ہے یہ تو پولیس جانت کے بعد ہی پتا چلے گا اسی طرح ہے کہ لال رنگ کے نشان پچھلی سیٹ پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں اور سب سے حیرانی کی بات ہے کہ سیکیورٹی گاڑ نے جو یہاں پر سیکیورٹی گاڑ کھڑا تھا چار دن پہلے اس نے خود دیکھا تین نکاب پوچھ لوگ تینوں نے موہ ڈھکے ہوئے تھے وہ اس گاڑی کو یہاں پر کھڑا کر کے یہاں سے اس گاڑی میں سے دو پوٹلیاں اٹھاتے ہیں سمان کی کچھ پوٹلیاں تھی جن کو کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا اور اس کو لے کر کسیور گاڑی میں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں چار دن اس بات کو ہو چکے ہیں اور حالکہ پولیس رائیڈر جو یہاں سے نکل رہی تھی گاڑ نے ان کو بھی جانکاری دی لیکن پھر بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چار دن سے ایک سندگز گاڑی یہاں پر کھڑیا حالکہ آج ہم موقع پر پہنچے ہم نے سب سے پہلے موقع پر پہنچ کر تھانہ صدر کی پولیس کو اور انٹی آٹو تھٹ سکویڈ کو انچارز کو جانکاری دی ہے جس کے بعد ان کی ٹی میں موقع پر پہنچ چکی اب اس گاڑی کو کپڑے میں لے کر اپنی جانچ کے لیے لے کر جایا جائے گا سب ہی پہلوں کو لے کر ماملے کی گینتہ سے چانمین کی جائے گی کہ آخر کار وہ تین سندگز لوگ کون تھے جنہوں نے نکاب ڈالے ہوئے تھے یعنی کی مو کور کر رکھا تھا حالانکہ آج کل کوویڈ چل رہا ہے جس طرح سے پردے سے مو کور کر لیتے ہیں اس طرح سے مو کور کر رکھا تھا دو پوٹلیاں ان کے ہاتھ میں تھی اور گاڑی کو کھڑا کر کے چلے جاتے ہیں وہ گاڑی کے مالک تھے یا کچھ اور ماملہ تھا یہ کہاں نہیں جا سکتا کہ گاڑی کے مالک ہوتے تو گاڑی پر آگے اور پیچھے نمبر ضرور لکھا ہوتا ہے لیکن اس گاڑی میں نمبر نہیں ہے اور اسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی ٹیمیں موکے پر پہنچی ہوئی ہے ماملے کی تمام پہلو کو لے کر گہندہ سے چھانمنٹ شروع کرتی گئی ہماری آپ سبھی سے پیل جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھیں اس قبر کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں تو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی میں کسی طرح کا کوئی نمبر نہیں لکھا ہوا تھا اور اب بونٹ کھول کر اس کا چیسی نمبر نوٹ کیا جائے گا اور پتہ لگایا جائے گا کہ کیا گاڑی یہ واقعی چوری کی ہے اور اگر چوری کی ہے تو کتنے دن پہلے یہ چوری ہوئی تھی یا اس گاڑی کا مالک بھی نکلتا ہے ہماری صرف آپ سبھی سے آج جوڑ کر اپیل کہ تمام لوگ اس قبر کو شیئر کریں نیشنل آئی وے کرنال پر سندگت پرستیتیوں میں ایک معروتی گاڑی جس کا نہ ہی آگے نمبر تھا نہ ہی پیچھے نمبر تھا وہ نیشنل آئی وے سے برامت ہوتی ہے سی آئی وے کی ٹی میں موقع پر پہنچ چکی ہے معاملے کی گہنتہ سے چھانبین شروع کر دی گئی ہے ہماری آپ سبھی سے آج جوڑ کر پرستان کی تمام لوگ اس قبر کو شیئر کریں سب سے حیرانی کی بات ہے کہ سیکیورٹی گارڈ نے سیکیورٹی گارڈ نے خود دیکھا تین لوگوں کو یہ گاڑی کھڑی کر کر جاتے ہوئے ان کے ہاتھ میں دو پوٹلیاں تھی مو ڈھکے ہوئے تھے وہ کون لوگ تھے کہاں چلے گئے اس بارے میں کسی کو کوئی جانکاری نہیں ہے ہماری شرف آپ سبھی سے آج جوڑ کر پرستان کہ تمام لوگ اس قبر کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کریں سی آئی اے کی جو سپیشل ٹیمز ہیں وہ موقع پر پہنچ چکی ہے اور معاملے کی گہنتہ سے چھانبین شروع کر دی گئی ہے جس کی لائیو تصویریں سمیہ کرنال بیکنگ نوز پر آپ سب سے پہلے اور سب سے ایکسکلوسیل تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ لائیو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے تھے نیشنل آئیوے کرنال پر ایک سندگی کرتیتیوں میں ماروکی گاڑی یہاں سے برامت ہوتی ہے سب سے ہرانی کی بات ہے کہ خود یہاں کے سیکیورٹی گاڑ نے جو حویلی کا سیکیورٹی گاڑ یہاں پر کھڑا ہوتا ہے اس نے چار دن پہلے خود دیکھا تھا کہ تین لوگ جنہوں نے موڑ لکے ہوئے تھے اور گاڑی میں سے دو پوٹلیاں کپڑوں سے ڈکی ہوئی وہ اتار کر کسی اور گاڑی میں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں یہ گاڑیاں تو خراب ہو گئی تھی یا اس گاڑی کو آگے نہیں لے جائے جا سکتا تھا کیونکہ گاڑی پر نہ ہی آگے نمبر تھا نہ ہی پیچھے نمبر تھا معاملہ بڑا گمبیر ہو سکتا ہے بڑا سندگ دو سکتا ہے جس کے بعد کرنال بیکنگ نیوز کی ٹیم کا جانکاری ملی جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جانکاری دی پولیس کی سپیسل ٹیمز موقع پر پہنچی ہے بونٹ کھول کر سیسی نمبر نوٹ کرنے کی کوشش سے کی جا رہی ہیں اور اپنی طرح سے معاملے کی پوری گہنسہ سے چانمین کی جا رہی ہے کہ آخر کار یہ گاڑی اگر چوری کی ہے تو کب سے چوری ہوئی تھی اور وہ تین سندگ دو لوگ وہ آخر کار کون تھے اس بارے میں بھی پتہ لگایا جانا چاہیے ہماری آپ سبی سے آج اڑکا روپیل کی تمام لوگ اس قبر کو زیادہ سے زیادہ جرور شئر کریں کامل میڈیا کرنال بیکنگ نیوز کرنال